میں تو خود ہی خاموش ہو گیا ہوں اتنا پیار دیکھ کے اتنا من سمبان دیکھ کر اپنے ورودرہ اپنے ورودرہ ہیں یہ جوش یہ یوہ شکتی یہ انرجی یہ اتصا یہ تو غزب کا بات آورڈ ہے پریورتن میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی میں سب سے پہلے منچ پہ اپر سے رحماری جی کو مولین بھائی کو شریفاستو بھائی کو باقی بیٹھے ہوئے تمام پتہ بھیکاری کا نتاگاہوں کو اور سب سے زیادہ آج کے دودھا آج کا وہ جاندار شاندار اور دمدار پرشاند پٹے ٹیکو جی کو جن کو ہم سب یہاں بھجے کا ٹیکہ لگانے کے لئے اوپر دیتے ہیں ایسے ٹیکو جی کو اپنی شبید شاہ دیتا ہوں شباشیش دیتا ہوں اور آج کی اس رشال جن سبھا میں اتنے کم سمیں کی سوچنا کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں آئے ہوئے میرے اپنے بھائیوں بہنوں کو ہوں میں اینے کہ آپ کا اپنا شتوں میں سے نہ آپ کا اپنا بہاری باہو آپ تمام لوگوں کو پرنام کرتا ہوں آپ کا حادی کا مہنم کرتا ہوں میں یہاں پہ میرا رشتہ وڑودرہ سے بہت قرآنہ ہے ابھی مجھے انہوں نے پیلس کی تصویر کی پریزنٹ کیا آپ نے دیکھا وڑودرہ پیلس کی میں شروع شروع میں سالوں پہلے سالوں پہلے ایک ڈیرہ مہینہ یہی تھا اور وڑودرہ میں ہی گجرات کی آن بان و شان منموہن دسائی کی فلم بھائی ہو تو ایسا کہ سوٹی کرتا ہوں تب سے وڑودرہ کے لوگوں نے مجھے پتا نہیں مجھے خریدا ہے نہیں خریدا لیکن میں وڑودرہ کے پیار کے آگے اپنے آف بک گیا اور تب سے میرا ابھی تک آنا جانا لگاتار بنا رہتا ہے کئی بار آدھناتی کارک کے لیے کئی بار ساماجی کارکرم کے لیے کئی بار پارواری گرشتہ نبھانے کے لیے کہ میری ایک عادت ہے کہ once a friend always a friend ایک بار دوستی ہوئی تو دوستی نبھانے کی میری اچھیا بڑی عادت ہے اور اسی دوستی کا ذکر کرتے ہوئے میں آج کہنا چاہوں گا کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی جس کو میں نے اس وقت سے جس سے میرا لگا ہوا جب بھارتیہ جنتہ پارٹی کیندر میں صرف دو سیٹوں کی پارٹی تھی یہ پارٹی سے تب سے میں سکھ دکھ کا بھاگیدار بنا دوستی نبھاتا گیا اور اس پارٹی میں جب میں آیا تو مجھے پارٹی میں لے کر کون گئے بھارت رتن نانا جی دیشمک بھارت کے بھوت پروہ بھوت پروہ پردھان منتری اٹل بیہاری واجپی اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کہ آج بھارت کے سماج کے گھنے کالے بادنوں کے بیگ چمکتی ہوئی سنہری کرن فرین فلوسفر گائید ان ایلٹیمیٹ لیڈر لال پرش اڑوانی انہوں نے میرا پارن پوشن کیا انہوں نے میری گروہنگ کی اور میں دھیرے دھیرے سٹرگل کرتا ہوا سیکھتا ہوا بہت باتیں غلطیاں کرتا ہوا کئی بار غلطیاں صدارتا ہوا میں آگے بڑھتا گیا اور پھر ایک دن ایسا بھی ہوا جب میں نے بھائی ہو تو ایسا فلم کا ذکر کیا تو ایسا بھی ہوا کہ بھارتی ہے فلم اتدوک کے اتحاس میں پورے بھارت کے فلم اتدوک کے اتحاس میں میں پہلا عویقتی یا عویقتت ہوئی ایسا رہا جو بھٹن جی اڑوانی جی کے آشنواز سے فل فلیڈڈ کیابنیڈ منسٹر بنکے ہوئا فلم انڈیسٹی کا ریکارڈ ہے لنکہ بک آف ریکارڈ سے سب جگہ ریکارڈ ہے یہ پہلے بنا کیابنیڈ منسٹر آف ہیلس ہینڈ فیملی ویل فیر ویل فیر اور اس کے بعد بنا میں شیپنگ منسٹر چلتا گیا اچھے اچھے کام کرتا گیا جو وعدے کر سکتا تھا وہی وعدے کیے ہمارے دوست اور بھارت کے پدھان منٹلی یہ نرمبر موزی جی کے طرح سے وعدے نہیں کیے ہم نے جب میں منسٹر بنا اور ابھی میں نے سنا بھارت بھائی کہہ رہے تھے بھارت بھائی نہیں پرشان ٹکو جی کہہ رہے تھے پرشان ٹکو بھائی کہہ رہے تھے بھی کنوں نے یہاں پہ آکے چودہ میں وعدے کیے تھے کہ انتر راشتری ہوایی اڈڈا بھلوا دیں گے بھڑوڈرہ کو تاکہ ہمارے نوجوان لوگوں کے بھوشکا تھوڑا بھلا ہو چمک آئے روشنی آئے آنے جانے میں سوڑا ہو اور کہا تھا یہ بھی کہ میں ایمس ہسپیٹل بنوا دوں گا بھڑوڈرہ میں کیونکہ گجرات کے لوگوں کو کئی بار بڑی پریشانی ہوتی ہے سواست کے معاملے میں یہاں سے دلی جانا پڑتا ہے تو میں دلی کے سواست کھندر کو ایمس کو میں بھڑوڈرہ میں ہی لے کے آ جاؤں گا میں کیبنیر منسٹر تھا پردھان منتری نہیں تھا وہ پردھان منتری ہوئے اور یہ بایدیں نہیں کر سکے باقی بایدوں پر با بعد میں آؤں گا لیکن آپ کو سن کر خوشی ہوگی کیونکہ دنوں میں جب میں ہیلس منسٹر تھا میں نے کہا کہ بہت بھیل ہے ایمس ہسپیٹل میں اور ایمس ہسپیٹل میں سمبھالے نہیں سملتا ہے پرپرانتیے جو ہیں اسی پرتیشت سے زیادہ لوگ جو آتے ہیں وہاں پہ وہ پرپرانتیے ہوتے ہیں میں نے کہا کہ ایمس کی بیوستہ ہونی چاہیے اور میں نے پتا تل اٹر بہاری بہاری بات پہ جی سے بات کی اور پھر آپ کو یاد ہوگا چھے جگہ ہم نے ایمس کی گھوچنا کروائی اور کر کے دکھا دیا اس پر پٹنا بھی ہے چھے پر بھی ہے بہت ساری چیز ممکن تھی جو کانگریس پارٹی کے راشتریہ راشتریہ ادھیاکش ہونے کے ایک سال کے اندر تین اسٹیٹ چھتیز گاو مرد پردیش ہو راہستان یہ حاصل کر کے دکھا دیا اور کم میں نے کہا تھا کہ اب تو ثابت ہو گیا بہت کچھ کہتے رہے ہیں اب ان کے بارے میں اب تو ثابت ہو گیا کہ پپو کون ہے اور پھینکو کون ہے یہ پپو لوگ پھینکو لوگ اس طرح کی باتیں کر کر کے باتنام کرنے کی کوشش کر میرے گتی روز پیدا کرنے کی کوشش ہمیں دیکھتا تب سے میں سٹیڈی کرتا رہا اس کو اچانک سلولی بڑ شورلی ہم نے محسوس کیا کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی اب کچھ لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے کچھ بڑے بھیاپاریوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے یہ دکھائی پڑھ رہا ہے کہ لوگ شاہی سے ہٹ کر تانہ شاہی کی اور چلی گئی تانہ شاہی دکھ رہا ہے ایراغنس دکھ رہا ہے کمانگ دکھ رہا ہے اہمکار غرور دکھ رہا ہے کیوں بھائی کیوں کیوں کس سے پوچھا تھا آپ نے کہ اچانک راتو رات دبلکی فرمان کے ساتھ آپ نے نوٹ بندی کی گھوشنا کر دی نوٹ بندی کی گھوشنا ضرور سوچا کہ دیش میں جہاں ہمارے اپنے بھرودرہ میں ہی جس طرح نوٹ بندی ہوئی تو کیا حالت ہوئی ہوگی یا ہوگی رہنی والوں کی پٹھلی والوں کی چھوٹے چھوٹے دکانداروں کی چھوٹے چھوٹے بھرسائیوں کی ہمارے بیلی ویجز والے مردوروں کی کیا تراہی مان استطیق ہو جائے گی یہ کبھی نہیں سوچا اور سوچا تو اس کو ریمیڈیل میجرس نہیں لیا ٹھیک کرنے کا کیا ہوگا اور کیا ہوا ہمارے گھر کے اپنی مہلاؤں کا ہماری ماتاؤں کا بہنوں کا انہوں نے پتی سے اور پتا سے بھی چھپا کر مگر اچھی نیت سے انہیں کی دواداروں کے لیے انہیں کی شادی بیعہ کے لیے سالوں سال پیسے چھپا کر تکیہ کے نیچے یہ آنویرے کے پیچھے انہیں رکھا اور ایک رات میں ہوا ہوا ہوای ہو گئی باتیں کیا مطلب ہے آپ نے کچھ سوچا کہ لوگ اپنی پیسے نکالنے کے لیے لائن میں کیسے لگنے لگے مرنے لگے آپ مہتیائیں ہوئے کچھ سوچا آپ نے کسان اتنا ترست اور گرست ہے آپ نے سوامی ناثن ریپورٹ بھی لاغو نہیں کیا آپ نے اچھی ملکہ وعدہ کیا وہ پورا نہیں کیا ہمیشہ آپ دو ہزار بائیس کی بات کر دیتے ہو دو ہزار چوبیس دو ہزار سیتالیس کی بات کر دیتے ہو یہ وقت رہ گئے نہیں تو کرے گا کون آپ کی کہانی تو ختم ہے ابھی ابھی تو کہانی ختم ہے آپ نے شروعات میں وعدے کیا جنتا جناردن میں دیکھ لیا کہ آپ کے وعدوں میں کوئی دم نہیں ہے یہ سب باتیں ہوتی نہیں میں اس پر پڑا اور وستار سے باگ میں آوں گا لیکن یہ بتا دوں یہ نوٹ بندی ہوئی جو میں نے پہلی بار آواز اٹھائی کہ یہ غلط ہوا ہے یہ نوٹ بندی صحیح نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائی ہے کہ سب سے پہلے آواز میں نے اٹھائی پھر بڑے بھائی اشون سنہ جی نے اٹھائی بعد میں ہمیں خوشی ہے کہ راہو گاندھی نے اٹھائی راہو گاندھی کے ساتھ دیش کے انیک نتاؤں نے یہاں تک کہ مرموہن سنگ جی نے تو پارلیمنٹ میں کہہ دیا یہ اورگنائز لوٹ ہے یہ بلنڈر ہے ایسا کیسے کیا آپ نے لیگلائز بلنڈر اورگنائز لوٹ منوہن سنگ جی نے کہہ دیا اتنا بڑا آرشاتری تو ہم سے لوگ کہنے لگے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ تو غلط بات ہے یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے ہم نے کہا بالکل پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے نہ پارٹی کا فیصلہ ہے نہ ہی سرکار کا فیصلہ ہے سرکار کے لوگ کہتے ہیں جت منتری تک کو نہیں پتا تھا کہ اچانے کے گھوشنا ہوگی رات و رات نور بندی کی کہا کہ سرکار پارٹی کا فیصلہ ہے ہم نے کہا پارٹی کا فیصلہ ہوتا تو لالکش ادوانی کی کو پتا ہوتا مولیمنو جوشی کو پتا ہوتا ارنشوری کو پتا ہوتا اشون سنہ کو پتا ہوتا اگر ہمیں نہیں بھی پتا ہوتا تو انہوں نے کہا یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں یہ تو آپ بغاوت کر رہے ہیں ہم نے کہا اگر سچ کہنا بغاوت ہے تو سمجھو ہم بھی باغی ہیں میں نے کہا یہ سمجھنے کی آوش شکتہ ہے کہ وقتی سے بڑا پارٹی ہوتا ہے اور پارٹی سے بڑا دیش ہوتا ہے اور دیش سے بڑا کچھ بھی نہیں اگر میں دیش ہٹ میں بات کر رہا ہوں میں جن ہٹ میں بات کر رہا ہوں میں راشتہ ہٹ میں بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں پارٹی یا جنتہ جنادن کے ہٹ میں بات کر رہا ہوں جو سزا دینی ہو مجھے دے دو میں یہ جنتہ سے چن کر آیا ہوں میری جواب دے ہی اور ذمہ داری اور جنتہ کے ساتھ ہیں جنہوں نے پورے بھارت ورش میں سب سے زیادہ ووٹ شیر سے جسے جتایا ہے اس کا نام ہے شترگن سنا اس کا نام ہے آپ کا پیاری پابو ہم سب ساتھ ہیں اور یہ دکھائی پڑھنا کہ ہم سب ساتھ ہیں نہ صرف پٹیلی یا ٹیکو جی کے ساتھ ہیں کانگریس پارٹی کے ساتھ ہیں بلکہ ہم سب 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 ساتھ ساتھ دیش کے ساتھ چکنا ہے یہ بہت اچھی بات ہے میں نے وہ کہا دیکھتا رہا کہ ابھی ہم نوڈ بندی سے اُبھری نہیں پائے تھے کہ اچانک جی ایسٹی کامپلیکیٹیڈ جی ایسٹی یعنی جی ایسٹی سے کیا بھنگو کہ ہاں پر سوکر پہ آگے صورت میں کے سائیوں کا دیکھا کیا حال ہوا کپڑے بیاپاریوں کا کیا حال ہوا ایک ایک دکاندار ایک ایک بزنس میں ایک ایک بیاپاری کھند ہو گیا پرداشت کے باہر ہو گیا سمجھ میں نہیں آیا ہمیں ہاتھ تک سمجھ میں نہیں آتا جی ایسٹی کیا ہے اس سے کس کا بھلا ہوا سب بھلا ہوا چارٹڈ ایکاؤنٹنز کا بھلا ہوا اور کسی کا بھلا نہیں گواستہ یعنی ایک تلس نوڈ بندی دوسری طرف کامپلیکیٹیڈ جی ایسٹی اسے کہا جائے تو نین پہ کریلا ہو گیا ایک نین ہو اوپا سے کریلا ڈال دیا میں آج بھی کہتا ہوں جب میں نے کہا میں نہیں کہتا ہوں رفیل ڈیل کے مالے معاملے میں میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ نے اور ہم نے کوئی بھول کی ہے کوئی غلطی ہوئی ہے یا آپ دوشی ہیں رفیل کے معاملے میں میں نہیں کہتا ہوں ڈیل کے معاملے میں لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ دوشی نہیں ہیں جب تک آپ کو باتوں کا صحیح سے جواب نہیں دیں گے جب تک آپ بتائیں گے نہیں کہ تین گناہ دام کیوں ہوا جب تک آپ کہیں گے نہیں کہ ایچ ایل جیسی کمپنی کو چھوڑ کے جس کو ہوای جہاز بنانے کا بہت انبھاؤ ہے سکھوئی سے لیکن مک تک بنایا جس نے اس کو چھوڑ کے آپ نے ایک نئی کمپنی یا نئے لوگوں کو کیوں دیا کیوں ایسا ڈیل کیا جس میں ڈیفیس مینسٹر بھی بورڈ پہ نہیں تھے کیوں ایسا ڈیل کیا جو بڑے اچھے اچھے کمیٹڈ بیوروکریٹ انہوں نے منع کیا تھا یا وہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا کیوں ایسا ہوا کہ وہ فائلیں چوری ہو گئی ہیں چوری کروا دی گئی میں سب کا عادر کرتا ہوں میں کسے خلاف نہیں مولنا ہوں لیکن اگر یہ ان باتوں کا جواب آپ نہیں دیں گے تو پھر وہی کہیں گے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ وہی کہیں گے لوگ جو لوگ کہہ رہے ہیں اچھا ہے کھڑ کے آ جاؤ اچھا ہے کھڑ کے آ جاؤ بتا دو آپ آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے لیکن یہ نہیں کہیں گے لوگ کہ آپ نے غلط نہیں کیا جب تک آپ سب کچھ سچ سچ نہیں بتا دوگے شرم کی کیا بات ہے راج نیتی میں یا ساماجک جیوان میں یا پاریگوارک جیوان میں بھی سچائی اور پاردشت ڈیوانی سچے ڈیوانی سچے ڈیوانی سچے ڈیوانی سچے آج کے لوگ جو ملکے آپ اسے ساسلا کریں گے ہو جائے گا آج لوگوں کو اپنے جوب سے مطلب ہے ہمارے پریوار کے لوگوں کو اپنے بچے کو بچوں کے بھوشے سے مطلب ہے آئی مہنگ آئی کے وقتا ڈیزل پیٹرول کا دام یا ڈالر کا دام جو بڑھا ہوا ہے اس کی چنتہ ہے اور آپ اٹنشن ڈائی ورڈ کو دیتے ہو کہیں بھی سوال کچھ جواب کچھ شوٹ اینڈ سکوٹ پولیسی آپ کہتے رہے ہیں اور کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہو یا بھاگ جاتے ہو ایسا دیکھتا ہے one man show and two man army کا یعنی خود پردہ ہے کہ چلمن سے زگے بیٹے ہیں سامن چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں یہ کیسے اور ککک چلے گا میں یہاں شکتی کو کہنا چاہ رہا ہوں تب دیکھتے دیکھتے ہم نے کہا کہ اب کدھر نئی دشاں اور صحیحی دشاں کدھر نیا راستہ منزل وہی ڈیولپمنٹ ایکتہ انتی ترقی خوشحالی اور میں اس لئے تانہ شائع کو پرداشت نہیں کرتا ہوں میں نے کہا کہ اب چلوں ادھر ہمیں میرا سو بھاگ گئے کہ ہر پارٹی سے لوگ مجھے بلا رہے تھے چاہے ہمارے لانو پرساد یادوں کی پارٹی ہو ہمارے دوست ہیں ممتہ بینر جی بلا رہی ہیں ہمیشہ کانگریس کے فرنگ تو بھلاتے ہی رہے ہم کو مہا سماج بادی اور مایا وطی جی ان لوکہ نے منترن رہا اتنا زور رہا کہ آلٹی میٹلی میں نے اپنے پتنی کو وہاں بھیج دیا ہم کے چلوں آپ کے باہر وہ ہوئی لکش ایک ہی ہے دیش کی بہتری لکش ایک ہی ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے نیائے کیا ہے جنہوں نے زور زلزادتی کی ہے ان کو ابھی سکتہ سے دور کرنا نئے لوگوں کو بہتر لوگوں کے لے کے آنا نیا نیترن نیا پرنان منترن اور نیا بھارت کا سپنا ساکات کرنا ابھی ابھی یہاں کر کے میں یہاں کر دیکھتا گیا اور دیکھا پھر کون سی پارٹی جو سب سے بہتر پارٹی ہے مکہ دھارا کی پارٹی ہے اور مجھے لگا کہ ایک کانگریس پارٹی جو صدار بللہ بھائی پٹیل کی پارٹی ہے جو جواللہ نہرو کی پارٹی ہے مہاتبہ گاندھی سے لیکن نیتایو سباشن بھو نہرو گاندھی کی فیملی ہے جیسا ابھی ٹک کو جی کہہ رہے تھے تو ہم نے کہا یہی دشا صحیح ہے اور یہ دشا نہیں ہے گرانڈ اول پارٹی میں اور اسے میں میں تو ابھی پندرہ بیس دن نہیں ہوا لیکن مجھے جی طرح سے رہی آ جا رہا میں اس کا سواگت کر رہا ہوں پورے دیش میں کونے کونے میں جن ہتنے ابھی میں آپ سب سن چکے ہیں اتنا زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سن چکے ہیں کہ دو کروڑ روزگاہ دینے کا عبادہ کی عدد کہاں گیا پندرہ لاکھ پریوارت کو دینے کا عبادہ کیا کہاں گیا یہ ساری کسانوں کو اچھت مل ہوا کیا ہوا کسان آت تواپ رہے ہیں کسان ترست ہیں گرست ہیں کسان آت متیا کر رہے ہیں ان کے لئے کیا کر رہے ہو آپ آپ ہمارے سٹوڈنٹس کے لون کے لئے کیا کر رہے ہو ہمارے کتنے انیورسٹیز کو آپ نے سینٹرل انیورسٹی کا درجہ دیا درجہ دلوانے میں مدد کی آپ نے اس کے لئے کیا کر رہے ہو ہنڈرڈ سمارٹ سیڈیز ایک تو سٹی دکھا دو لاللہ دلو ایک تو سٹنگ دکھا دو سو کی بات تو دور کیے ابیں ایک تو دکھانا کدھر ہے سمارٹ کہنے میں کیا ہے ہم لوگ جو کوشش کر رہے ہیں اور ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ اور راہو گانڈی اور ان کے بلین ٹیم نے نیا یوجنا کی گھوشنا کی بہتر ہزار روپے ہر سال قریب قریب بیس پچیس کروڑ پریواروں کو ہر سال بہتر ہزار روپے مل جائیں گے ان کو اب ان کی تنبیل آئی ہمارے لوگوں کی جو ہاں ہمارے لوگ تھے ان کی حالت خراب ہے اب کچھ کہنے کو نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے ہو نہیں سکتا میں کیوں بھائی ان کے وعدوں میں دم نہیں ہے جو تم کہتے رہے اتنے وائدے کرتے رہے ایک وائدہ پورا نہیں ہوا جس کا میں بار بار ذکر نہیں کروں گا ایک وائدہ پورا نہیں ہوا یعنی تم جو گھوشنا کرتے گے وہ راس بھولا اور کامریزر وائل گانڈی اور ان کی ٹیم جو کر رہی ہے وہ کریکٹر بھولا ایسے کیسے ہو گا بھائی انہیں موقع ملنا چاہیے عورتوں کی بارے نے کہا آپ نے عورتوں کی سرکشن کے بارے میں کیا کیا تو آپ گھڑی آ گئے گے اور جس طرح سے میں یواز شکتی کی اکتہ دیکھ رہا ہوں مجھے پور مشواہ سے کہ تختہ پلٹ ہی نہیں ہوگا سکتہ پرورتوں ہی نہیں ہوگا آپ بھوستہ پرورتوں میں کر کے دکھائیں گے ایسی سرکار کو ساتھ لے کے آئیں گے جو ٹکوں کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی سرکار ہوگی جب آپ ٹکوں کو پرشان ٹکوں کو ٹکا لگائیں گے مجھے کہا تم یہ سرکار حاصل کریں گے اور آپ چاہے تو کر سکتے ہیں آپ کے اندر بہت دم ہے آپ نے ہر بار کیا ہے وڑودرا سے جیتنے گھوشنا کر کے چلے گی اسی وڑودرا سے ہماری اپنی سٹی سے اتنا وائدہ کر کے چلے گی اور وڑودرا کی حالت کیا ہے اور کیا ممکن کر سکتے ہیں آپ چاہے تو impossible کو possible کر سکتے ہیں داد دیتی ہے گردش دورا زندگی احترام کرتی ہے اس جب موت سے ٹکڑاتا ہے وہ چھک کر سلام کرتی ہے آپ کر سکتے ہیں ماں یہی آج یہی پیغام لے کر میں وہاں سے چل کر حالے کے اپنا چناؤں بھی ہے آپ نے سنا ہوگا جانتے ہوں میں نے کہا اس سے زیادہ میں وہاں تو ہوں بھی وہاں پھر جاؤں گا بھی لیکن تب تک میں جاگرتی کے لیے جاگرتا کے لیے ایتتا کے لیے جنتا میں خوشحالی کے لیے ترقی اور پرگتی کے لیے ایک نئے نتھت کے تداش میں صحیح کی شاہ میں نہیں تھی شاہ میں میں اپنا یوردان دوں گا اور اسی کے لئے آج بڑھو گا آیا ہوں میں آپ تمام لوگوں کا بہت بھاری ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو بہت میں غور سے سنا اور جو آپ نے غور سے سن لیا تو یہی موقع ہے موقع چھوکنے رہ پائے جو سامنے آئے ابھی بھی نئے وائدے لبھاؤنے وائدے لیکن ان کو ایک گھٹ اور ایک جھٹ ہو کر آپ سب کہہ سکتے ہیں خاموش خاموش یعنی اب تمہارا کوئی کام نہیں میں ہر حال میں ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے ساتھ تھا اور آپ کے ساتھ رہوں گا اگر آپ کہیں تو آپ کے عادیش ویجی ارحار جو ہے میں اپنے پرشاند ٹکوں کو پہچانوں ویجی یا ٹیکہ ہی کر لیتا ہے ٹکوں کو ویجی کا ٹیکہ آپ زوردار ٹکوں کو پہچانوں کو پہچانوں similar ٹک Font가요 ٹک ہاتھ ٹک ہاتھ ٹک ہاتھ ٹک ہاتھ ٹک خیان ٹک描 ٹک ہاتھ ٹکہ